دوستو دنیا میں بے شمار جانوروں کی قسمیں پائی جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور ایسے بھی پیدا کیے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان بھی دنگ رہ جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے ہی جانوروں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے بارے میں آپ نے شاید ہی پہلے سنا ہو تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک لیکٹو سیفلس دوستو سمندر میں رہنے والا یہ ایک ایسا جانور ہے جو خود کو ہائیڈ کر سکتا ہے یعنی کہ یہ خود کو دوسرے جانوروں سے بچانے کے لیے چھپ سکتا ہے یہ ایک سمندری جانور ہے جو کہ دیکھنے میں کسی مچھلی کی طرح لگتا ہے جب یہ پیدا ہوتا ہے تو انہیں دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے لیکن انڈوں سے باہر آتے ہی ان کی پوری بوڈی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے یہ ایسی حالت میں کئی ماہ تک رہتے ہیں جب یہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنی حفاظت خود کر سکیں تو یہ اپنی نارمل کنڈیشن میں آ جاتے ہیں دوستو یہاں پر حیرانگی والی بات تو یہ ہے کہ ان کی اوپر والی بوڈی اور ان کے اورگنز بلکل گائب ہو جاتے ہیں تاکہ جو جانور ان کا شکار کرتے ہیں وہ انہیں دیکھنا پائیں نمبر تو پینک ونگ سٹک دوستو دنیا میں بہت سے ایسے کیڑے پائے جاتے ہیں جن کی بوڈی کا کلر اور شیپ درختوں کے پتوں اور شاکھوں جیسا ہوتا ہے اور یہ کیڑا انہی میں سے ایک ہے اس کیڑے میں ایسی abilities مجود ہیں کہ یہ کسی بھی جگہ اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے جب یہ کیڑا درختوں پر بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا اس سے بھی زیادہ مزید حیرت والی بات یہ ہے کہ جب اس کیڑے کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ ایسے ایکٹنگ کرتا ہے جیسے یہ مر گیا ہو یہ اپنی حرکت بلکل بند کر دیتا ہے اور ایک مرے ہوئے جانور کی طرح پڑا رہتا ہے اسے دیکھنے پر پہلے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی درخت کا پتہ ہے کیونکہ یہ اپنی ٹانگوں کو جسم کے ساتھ ملا کر بلکل فلیٹ ہو جاتا ہے پنک ونگ سٹیکرز زیادہ تر ساؤتھ چائنا، اسٹیلیا اور میڈا گاؤسکر میں دیکھنے کو ملتے ہیں نمبر تین دوستو لیو انسیکٹس بلکل پتے کی طرح کا ایک کیڑا ہوتا ہے یہ درختوں میں اس طرح چھپ جاتا ہے کہ اسے دیکھ کر ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ درخت کا ایک پتہ ہے اصل میں لیو انسیکٹس دوسرے پرندوں اور جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے ایسی شکل اکتیار کر لیتا ہے اس لیے اسے اپنی زندگی بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے خطرہ محسوس ہونے پر یہ بلکل سٹیچو بن جاتا ہے ان کی بوڈی بھی بلکل پتوں جیسی ہی ہوتی ہے تو ان کو دیکھنے پر کسی کو شک بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کیڑا ہے یہ ایک ہارم لیس کیڑا ہے جو کہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ان کی خوراک درختوں کے پھلوں پر مشمل ہوتی ہے یہ اپنی پوری زندگی درختوں پر ہی گزارتے ہیں نمبر چار اوک لیف بڈر فلائی دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار اور خوبصورت تتلیاں دیکھی ہوگی لیکن اس جیسی تتلی آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی جب آپ اسے پہلی بار دیکھیں گے تو یہ آپ کو ایک درخت کا پتہ لگے گی جو کہ درخت سے ٹوٹ کر نیچے گیرا ہوا ہو جس کو دیکھنے پر ایسا لگے گا جیسے کہ وہ درخت سے ٹوٹ کر نیچے گیرا ہے لیکن یہ ایک یونیک اور بہت ہی ریر قسم کی بڈر فلائی ہے اس تتلی کو دھوننا بہت ہی مشکل کام ہے یہ تتلی نپال بھوٹان چائنا تھائی لینڈ اور ایون ویتنا میں بھی پائی جاتی ہے اس کے ونگز کی انر سائیڈر بہت ہی اٹریکٹیو اور کلر فل ہوتی ہے لیکن اس کا باہر والا حصہ بلکل ایک درخت کے پتے کی طرح ہوتا ہے اس لیے بہت ہی کم لوگ اسے دیکھ پاتے ہیں نمبر پانچ موسیلیو ٹیلڈ کوکو دوستو یہ ایک ایسا جانور ہے جسے کوئی عام انسان نہیں دیکھ سکتا یہ جانور بہت ہی یونیک ہے اور میڈا گاز کر کے جنگلوں میں پائے جاتا ہے اس جانور کا جسم بلکل درخت کی شاک کی طرح ہوتا ہے اگر کوئی اس کی سکن کو ٹچ بھی کر لے تو وہ محسوس نہیں کر پائے گا کہ یہ کوئی جانور ہے خطرہ محسوس ہونے پر یہ ایک درخت کی برانچ کے ساتھ بلکل فریز ہو جاتا ہے اور دوسرے جانوروں کو بلکل بھی نظر نہیں آتا اس کی باڈی تقریباً 20 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے اس کی آنکھیں بھی درختوں جیسی ہی ہوتی ہیں اس کی اس قابلیت کی وجہ سے اسے شکار کرنے میں بھی بہت مدد ملتی ہیں دوسرے کیڑے مکوڑے اسے درخت سمجھ کر اسے پہچان نہیں پاتے اور جب وہ اس کے پاس سے گزرتے ہیں تب یہ جانور ان کا شکار کر لیتا ہے نمبر 6 اوکٹوپس دوستو اس جانور کو سمندر کے خطرناک ترین جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے یہ ایک ایسا جانور ہے جس کے تین دل ہوتے ہیں یہ اپنی سکن کا کلر اتنی تیزی اور صفائی سے چینج کرتا ہے کہ یہ دیکھ کر انسان بھی دنگ رہ جاتا ہے اور یہاں تک کہ سائنسدان بھی اس کی اس قابلیت کی وجہ سے حیران رہ گئے تھے اس کی سکن سیلز میں مختلف پیگمنٹس ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ کسی بھی جگہ کا رنگ اختیار کر کے گائب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ در کی صورت میں اس کا رنگ وائٹ ہو جاتا ہے اور گسے کی صورت میں یہ کمپلیٹ ریڈ ہو جاتا ہے اور ایک اندازہ کمدابی کا یہ سوتے وقت بھی اپنی بوڈی کے کلر چینج کر سکتا ہے دوستو سمندر میں جتنے بھی چھوٹے جانور ہیں ان کا سروائیو کرنا تقریباً مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا جانور ان کو آسانی سے اپنا شکار بنا لیتا ہے پگمی ایک بہت ہی چھوٹا سا جانور ہے جن کا سائز صرف دو سینٹی میٹر تک ہوتا ہے یہ جانور آپ کو جپان انڈونیشیا اور نورتھ اسٹیلیا میں دیکھنے کو ملے گا یہ سمندر میں 10 سے 40 میٹر کی گہرائی میں پائے جاتے ہیں یہ جانور چھپنے میں اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے کہ اسے انسان تو دور کوئی جانور بھی نہیں دیکھ سکتا یہ اپنی ساری زندگی پلانٹس پر گزار دیتے ہیں یہ اپنی بوڈی کا کلر اور شیپ بلکل اسی طرح کر لیتے ہیں جس طرح کے پلانٹس کی شاکے ہوتی ہیں ان کو دھونڈ پانا لگ بگر ناملکن ہوتا ہے جس پلانٹ پر یہ بیٹھے ہیں اگر آپ اس پلانٹ کو پکڑ بھی لیں گے تب بھی اسے دھونڈ پانا عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے